مدینہ منورہ بطور خاص جنت البقی میں مدفون ہونے والوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بہت ساری ان کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے فضائل والد ہوئے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تم میں سے جس کے لئے ممکن ہو کہ وہ مدینہ میں مر سکے اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے اس لئے کہ میں ایسے لوگوں کی کل قیامت میں شفاعت کروں گا اور بقی میں دفن ہونے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی مغفرت کی خوشخبری بھی سنائی ہیں اور بشارت اس کی بھی دی ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے نبی ایسے لوگوں کی جو یہاں دفن ہوں گے ان کی سفارش بھی فرمائیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام ہدائشہ فرماتے ہیں کہ جب میری باری ہوتی تھی تو اس رات کو اللہ کے نبی علیہ السلام بقی کے قبرستان میں آخری پہر کو ضرور تشریف لائے کر دے بہرحال موت کی تمنہ اس مانا کر موت کی دعا تو نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت دے لیکن موت کی تمنہ بہرحال مدینہ اور مکہ کی موت اس کی تمنہ اور عرضو کرنا کہ یہ نصیب ہو جائے یہ بڑی سعادت کی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ مجھے تیرے راستے کی بھی موت اور مدینہ کی اور تیرے راستے کی موت اطاف فرمائے بہرحال یہاں تقریباً دس ہزار کے قریب صحابہ اکرام کی قبریں بھی ہیں اور وہاں آگے کی طرف کونے محزد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قبر منصوب ہے اور کچھ قبریں ایسی ہیں جو الگ سے رکھی گئی ہیں جن سے لگتا ہے کہ یہ غالباً صحابہ اکرام کی قبریں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی قبروں کو نور سے بھرتے اور جتنی بشارتیں ہیں اس تعلق سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کا مستحق منائے اور ہم سب کو اللہ باقی اسلام والی زندگی اللہ تعالیٰ ورحمت اللہ وبرکاتہ